موسیقی نہیں کیوں غصہ دیا ہے غصہ میں انسان میں ایک انرڈی آ جاتی ہے وہ اپنے اوپر ظلم ہونے سے کمزور ہونے کے باوجود طاقت آ جاتی ہے اور سامنے والا طاقتور ہونے کے باوجود اس سے ڈرنے لگتا ہے سامنے والا طاقتور ہونے غصہ میں جب آپ مسلوم ہوتے ہیں غصہ آ جائے تو ایک انرڈی پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر سامنے والا ڈر جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ نیچرل ہے یہ اللہ نے آپ کے اندر آپ کے ڈیفنس کے لیے رکھا ہے بعض حضرات اتنا اخلاق پہ بیان کرتے ہیں اتنا زیادہ بیان کرتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں اس اخلاق کو ایفورڈ کرنا ممکن نہیں ہوتا کیوں قرآن کہہ رہا ہے اچھا میاں بیوی کے حقوق میں بھی بعض دفعہ بہت زیادہ غلوف کیا جاتا ہے بہت زیادہ بیلنس دیکھو اس امت کی خاصیت پتہ ہے کیا ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو بیلنس امت بنائے اعتدال نہ ایسے اخلاق کے عیسائیوں کی طرح کہ ایک تھپڑ مارو تو دوسرا گال آگے کر دو اللہ میاں نے کہا ہے کہ ایک تھپڑ مارا ہے تو تمہارے لیے جائز ہے کہ تم بھی اسی اسپیٹ کے ساتھ جتنی انگلیاں اس نے تمہارے گال مبارک پہ چپکائیں ہیں بلکل اسی اسپیٹ کے ساتھ تم بھی اپنی انگلیاں اس کے گال پہ چپکا سکتے پورا پورا ادھار رہے اگر نہ رکھو تو یہ تمہارے لیے یہ بھی جائز ہے اب اس میں اس کا نہیں ہے کہ وہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی وہ کافر نہ ہو جائے وہ اس کا ہیڈیک ہے کیوں ہو رہا ہے بھائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا بادشاہ تھا کون تھا کسی کنٹری کا نام میرے ذہن سے نکل گیا اس نے کسی اتنا سے صحابی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی حضرت عمر نے فرمایا قصاص لیں گے تم سے بدلہ آئے بھائی اس کا اس میں کہا میں اتنا بڑا آدمی جتنے بھی بڑے وہ مرتد ہوگے بھاگ گیا ہمارے یہاں کچھ صوفی مزاج لوتے ہیں نہیں کہتے دیکھو یار ماف کر دیتے اچھا تھا اتنا بڑا آدمی مرتد ہو گیا ماف کر دیتے بھائی وہ کرنا اس کا کام ہے جس کے ساتھ ظلم کی ہے وہ ماف کرے اس کو یہ بھی اختیار ہے نہ کرے اس کو یہ بھی اختیار ہے اس کا مرتد ہونا نہ ہونا یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ شریعت میں رعایت کر دیں گے ہم شریح حدود کے اندر رہتے ہوئے کسی کے اسلام کو بچا سکتے ہیں شریح حدود سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے لوگ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں میری بیوی خودکشی کی دھمکی دیری اگر میں دوسری شادی کروں تو میں ان سے کہتا ہوں یہ تمہارا ہیڈی کے اٹینشن کتنی تم برداشت کر سکتے ہو لیکن اگر وہ خودکشی کر لے گناہ تمہیں نہیں ہوگا یہ ذہن میں رکھنا گناہ نہیں ہوگا موسیقی